نحمد و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی افبہو قولی ٹاپک ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہیں ہمارے ٹینیجرز کہ مسائل کو جاننا اور اس میں یہ انڈسٹینڈ کرنا یہ سمجھنا کہ ہمارا رول کیا ہوتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے پر ہر طرح کی یلغار ہے لیکن خاص طور پہ ہمارے بچوں پہ ایسی یلغار ہے جو کہ ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہے نہ ہم سے سنبھالی جا رہی ہے اس میں کچھ والدین ایسے ہیں جن کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے اور وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ ان کے بچے کیا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ والدین ہمارے جیسے کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم ایسی جگہوں کو اتنا برا جانتے ہیں کہ کبھی ہم نکل کے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے ہم ایک حد تک تو جانتے ہیں کسی بچے کو آتے جاتے دیکھا اور استغفار پڑھ لی اور سوچ لیا کہ افتوبہ آج کل کیسا معاشرہ ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے کن پریشر سے گزرتے ہیں جب وہ ایسے محول میں یا جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کالج میں بھی پڑھنا ہے انہوں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھنا ہے انہوں نے دوستیاں بھی کرنی ہیں وہاں پہ تو وہ کن پریشر سے گزر رہے ہیں ہم ان کو گھر میں جو محول دے رہے ہیں اور پھر جب ہم ان کو گائیڈنس کے بغیر اس معاشرے میں چھوڑ رہے ہیں تو پھر کیا ہو رہے ہیں ان کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں سورہ تحرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ ہم جب کہتے ہیں بس وہ بچے کو بار بار میسج دے رہے ہوتے ہیں بچپن سے بس بیٹا پڑھ لو بیٹا اپنی زندگی بنا لو اس کے بعد جب وہ کالج یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اپنا کیریئر بنا لو پھر ہم اس کے بعد کہتے ہیں اچھے ساتھی کا انتخاب کر لو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ہر وقت اس کے لیے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اچھا اچھی جوب مل جائے گھر ہو جائے اس کا یہ بچہ میرا سیٹل ہو جائے اور اسی طرح اس کے بعد والے بچے جو ہیں ان کے لیے بھی ہم یہی خواہشات رکھتے ہیں رکھنی بھی چاہیے اگر ماں باپ نہیں اپنے بچوں کے خیر خواہی سوچیں گے تو پھر کون سوچے گا لیکن ہماری خیر خواہی وہی پہ ختم ہو جاتی ہے اور ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ یہ بچہ کیا اپنے آپ کو آگ سے بچا پا رہا ہے کیا کسی بھی سٹیج پہ ہم نے اس کو یہ سوچ دی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میری آخرت سنبھل جائے گی کیونکہ اصل کامیابی جس کو اللہ تعالی نے کہا ہے وہ کیا ہے فوز نظیم کون سی کامیابی ہے وہی کامیابی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا ہم میں سے ہر شخص رائی ہے ہر شخص کو ایک لیڈرشپ رول دیا گیا ہے ہم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس سے ہمیں بہت اہم اصول پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم صرف لیفٹ رائٹ دیکھ کے کہ معاشرہ کیا ہے میرا بچہ معاشرے میں مسفٹ نہ ہو جائے میرا بچہ پیچھے نہ رہ جائے ہمیں اس دوڑ میں اس طرح نہیں جلنا جس طرح کے سارے لوگ چل رہے ہیں ہمارا فوکس وہ نہیں ہو سکتا اگر ہمارا بھی فوکس وہی ہے اور ساتھ والا کوئی ایک بیٹھا ہوا ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے اس کا بھی فوکس یہی ہے اور ایک کافر جو اللہ کو نہیں مانتا اس کا بھی فوکس یہی ہے تو پھر فرق کیا ہوا اگر وہ بھی اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ انہی چیزوں پہ توجہ دے رہا ہے جس پہ ہم دے رہے ہیں ایک مسلمان کی سوچ اور اس کے عمل میں بہت زیادہ فرق ہوگا باقی لوگوں کی سوچ اور اس کے عمل سے اگر ہم نے بھی انہی چیزوں کی صرف طلب کی اور وہیں تک رہ گئے تو پھر ہم اپنے بچوں کو اس آگ سے نہیں بچا سکتے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے بہت چاہت ہوتی ہے ہم اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں اس کے بعد جب آگے کی عمر میں آتا ہے چائلڈھوڈ کا پیریڈ ہوتا ہے اس کا اس میں وہ ہماری بات مانتا ہے لڑے گا کبھی کوئی ٹینٹرم تھرو کرے گا کبھی ناراض ہوگا کبھی روئے گا کبھی زد کرے گا لیکن عمومی طور پہ وہ ہماری بات مان جائے گا ہم نے جو ایک چیز کھلانی ہے زبردستی کھلا دیں گے ہم نے جو پہنا نا ہے پہنا دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ بچہ ادھر جائے ادھر جائے ہم اسے روک لیں گے ہمیں کوئی چیز اس کے مطابق ٹھیک نہیں لگتی ایک چپت لگا دیں گے ذرا غصے سے ڈانٹیں گے بچہ سہم کے ہی کئی دفعہ مان جائے گا پیار سے مان جائے گا تھوڑی سی ہم نے اس کو کوئی تھوڑی سی رشوت دے دی اچھا میں تمہیں یہ لے کے دوں گی یہ کھلونا لے کے دوں گی بچہ مان جائے گا اصل مسئلہ ہمارا کب شروع ہوتا ہے اصل مسئلہ اور اصل محاذ ہمارا شروع تب ہوتا ہے جب ہمارے بچے بالک ہونے لگتے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ ہے اب وہ اپنے آپ کو ہمارے برابر رکھ رہتے ہیں اب وہ جہاں کہتے ہیں کہ میں اپنا فیصلہ خود کروں گا اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ دماغ جو ہے نا وہ سنو چکا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بچے کو کیسے رکیں کیسے سمجھائیں کئی دفعہ وہ بچہ جو کہ بقائدہ نمازی ہوتا ہے بہت اپنے آپ کو سلجھاؤ کے ساتھ رکھنے والا ہوتا ہے جیسے اس عمر میں آتا ہے لگتا ہے کہ وہ نمازیں چھوڑا ہے لگتا ہے کہ وہ لڑکا ہے تو سگریٹ پینا شروع ہو گیا ہے یا لڑکا لڑکی ہے تو لگاتار انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں لگاتار چیٹنگ کریں اور ہر آپ کی بات پہ ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جو کہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہوتا ایسی چیزوں کی وجہ سے والدین میں آپس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں والد والدہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا قصور ہے تم سارا دن گھر میں ہو تم ان کو کیوں نہیں دیکھتی اور جو والدہ ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے میں کیا کروں میں کس کس کو دیکھوں اور اس کو اپنے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا کیا میں نے کہاں کوئی غلطی کر دی کہ یہ بچہ جو ہے یہ مجھ سے سنبھل نہیں رہا یہ بچہ جو ہے یہ میرے کابو نہیں آ رہا سب سے پہلی چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے جیسے ہی بچہ بالغ ہونا شروع ہوتا ہے اس کے اندر فیزیکلی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اندر ایموشنل تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اس کی ذینی سوچ اور سارا طریقہ کار بدل رہا ہے یہ وہ خود سے نہیں کر رہا آپ دیکھیں کہ جو ہمیں سوسائٹی سکھاتی ہے وہ یہ کہتی ہے پہلے کیا ہے چائلڈ ہے پھر ایک تینیجر ہے اور پھر کیا ہے پھر ایڈلٹ ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی چائلڈ کے لیے اصول اور زوابط فرق ہیں تینیجر کے لیے فرق ہیں اور جو ایڈلٹ ہے اس کے لیے فرق ہیں اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں آپ کو ملے گا کہ بچہ اور پھر کیا ہے بالک اس دن بچہ بالک ہو گیا اس کا اپنا اکاؤنٹ اپنا کھاتا کھل گیا ہمیں واضح حدیث سے پتا چلتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی ہدایت کی کہ جب بچہ سات سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھانی شروع کرو اور اگر دس سال پہ وہ نہیں پڑھتا تو کیا کرو اس کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے اور بسترے بھی الگ کرنے کی اس وقت اجازت دی گئی ہے سمجھ کے آتی ہے کہ جو تربیت آپ نے کرنی ہے جو اس کو لڑکپن میں سکھانا ہے جو اس کو کیجول طریقے سے سکھانا ہے وہ سات سال پہ شروع ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بچی کو جیسے مرضی لباس پہننے دیں جو مرضی کرنے دیں اور جیسے ہی لگے کہ اب وہ بالک ہو گئی ہے تو اب آپ اس کو کہیں کہ ایک دن پہلے تک تو وہ جو مرضی پہن رہی تھی سکرٹ پہن کے پہ رہی تھی اور ایک دن بعد جیسے بالک ہوئی آپ نے کہا دبٹا لو اور اس طرح سے لے کے جاؤ this is not possible آپ کو سات سال پہ وہ سارے جو لسٹ ہے اس کو بنا کے ان کو سب چیزوں کو دیکھ کر چلنا پڑے گا اگر آپ وہ نہیں چلیں گے تو پھر آپ کے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے ہمارا اسلامیک پرنسپل یہ ہے کہ بچہ اور بالک جب وہ بالک ہو گیا وہ مچور ہونے میں ٹائم لے سکتا ہے لیکن اب وہ بالک ہے اور اس کو بالکوں کی طرح ہی بیہیو کرنا ہے اس سے ہمیں سب سے پہلے اپنا کانسیپٹ ایک ٹھیک کرنا ہے ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے ہم اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں یہ کیا پہنے ہے ایسے کیوں بیٹھے ہو چمچ ایسے کیوں پکڑا ہے ایسے کیوں بول رہے ہو یہ کیوں کام ایسے کر لیا ہے ہم ہر بات پہ اس بچے کی پک کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ سوچیں کہ کوئی بھی اگر ایک جوان شخص بیٹھا ہے کیا آپ اس کو کچھ کہیں گے نہیں ہم اس کو نہیں کہیں گے ہم کہیں گے کہ یہ جوان ہے یہ خود کام کرے تو اسی طرح ہمیں بہت سے چیزوں میں اس بچے کو بھی ایسے ہی لینا پڑے گا